ناظرین آداب نیوز ایکسپریس دیکھنے والے تمام ناظرین کا نیوز ایکسپریس اردو خبروں میں خیر مغنم کرتے ہیں بودھن کے ایسی پی نے آج بودھن کے کودگیر میں کورونا ٹکا اندوزی کے تعلق سے عوام شعور بیداری لائی کودگیر کے بس سٹینڈ کے علاقے میں آج پولیس کی جانب سے کورونا پرٹیکال کے تحت شعور بیداری لائی گئی اور اہتیتی تدابیر پر اختیار کرنے پر زور دیا گیا اس موقع پر ایک شعور بیداری لائی کا انخاط کیا گیا اسرائیلی میں سرکنسپکٹر آشوکریڈی سرپس پی لکشمن کے علاوہ دیگر خائدین اور پولیس معظمین کی کسی اتداد موجود تھی اس موقع پر ایسی پی رامارہوں نے انتبا دیا کہ پروٹیکال پر امار آوری نہ کرنے پر سخت خانونی کاروائی کی جائے گی متسپکٹی ساکاروز موجود تسپکٹی رامنا فرطیکی محسس سے بنف 53dT نوعد لργا خفت چOP قلب سیک segments گانت جانب جو تمہیں لیکن موسیقی مہاتمہ جوتی راو پھلے کی جینتی آج زلہی کانگریس پارٹی کے دفتر میں مناخد ہوئی اس موقع پر نظام آباد کے انچاش تاہر بن حمدان نے کہا کہ جوتی راو پھلے جیت جیسی بہت سی عظیم شخصیات نے دور اندیشی کے ساتھ معاشرے کے بارے میں سوچا اور معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کیا اور کمزر طبخات کی مساوات میں مدد دی ہے اس موقع پر نیسیو آئی کے ریاستی جنرل سیکریٹری ویپلگار نیسیو آئی کے زلے صدر وی نوراج ریاستی یوت کانگریس خائدین بی رام کرشنا سابق کارپوریٹر کے مہش نیسیو آئی کے خائدین چنٹو کانگریس کے سینئر خائد پراموٹ اور دیگر موجود تھے ایک سکون نوز ستاپی چند در ہی اندی دانٹلو موٹ்டமாக ایرگا ای ونام آڑاوارک مطلب میں ایک سکون نوز ایر پاڑی ایسی آڑاوارک مولا ویدھیய آؤسومن جیت پیشی آیا نا اولکا آر اچنا نتو وٹی آڑاوارک ای روز نتو وٹی پرینام آلوگانی اکساری منام منانا جیس کنٹو جوتی با پولے لانٹی مہاتملو اینتو ماندی دور درشتی تو آلو جنجی سماجہ سامس کرنک راکو آر اچنا نوز داداکو نوٹا ڈیببائی ایدو سمجچرال کرتم آینا آلو چرل آینا کنٹو وٹی 14 سمجچرال ویشو لونے نظام آباد زلے کے کوٹگیر منڈل میں مہاتمہ جوتی راو پھلے کی یوم پیداش کا احتمام کرتے ہوئے ان کی تصویر پر پھول مالیں چڑھاتے ہوئے مہاتمہ کو زبردست خراج خیدت پیش کیا گیا اس موقع پر منڈل مہا ناردو صدر مرزا پور سائلو رمیش اے سائلو ایچ سائلو جے سائلو سری نواز کے علاوہ دگر موجود تھے نواز کے علاوہ دگر مہا ناردو سائلو 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 دلیتا اکھیا چرانا کمیٹی آدھواریم لوں گاری گروہینا منہ نلیتا لکے گادو بی سی لکو ممہ جاتی پرزل اندر کی اکھا گروہینا بابا جوتی راو پولے گاری جنمہ مہاتمہ بات بابا جوتی راو پولے گاری جنمہ دینو سندر بھنگا پاکوڑیر منڈل ایڈیشنل ایس پی بھینسا کرن پر بھاکر کھیرنے آج اویسی نگر اور مکہ مسجد علاقے میں کارڈن سرچ آپریشن کے بعد یہاں کی عوام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کے بحیثہ شہر میں آج مزید ایک گھنٹے کی نرمی صبح چھ بجے تا شام سات بجے تک مارکٹ کھلا رکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کوویڈ پروٹوکال پر سختی کے ساتھ امال آوری کے لئے پولیس کی خصوصی مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے جس میں جیو ون ستر اور اٹھ سٹ پر ہوگی نماز مغرب اور ایشان وہ تراوی میں زیادہ افراد جمانہ ہو اور محدود تعداد میں اجازت ہوگی انہوں نے کہا کہ مندر ہو یا مسجد لوگوں کی تعداد زیادہ جمانہ کیا جائے اور کوویڈ پروٹوکال کے تحت جاری احکامات پر سب کے لئے لازمی امال آوری ہوگی جبکہ اس آپریشن میں دستاویز کی ادم فراہمی پر ایک سو اٹھرہ موٹر گاڑیاں اٹھرہ آٹو رکشہ ایک کار اور ایک ٹریکٹر کے علاوہ ممنواشیہ بھی زب کی گئی اٹھرہ آٹو رکشہ ہم آپ کو پریشان کرنے کے لئے یا آپ کی گاڑی چیز کرنے کے لئے نہیں کریں یہ ہم ایک ڈسکلین لوگوں میں آنا چاہتے ہیں کسی بھی طرح سبھی لوگوں کے پاس پروپر ڈاکومیٹیشن ہونا چاہیے پہلا رہے گا آرسی پروپر آثنٹیک آرسی ہونا چاہیے اوریجنل آرسی ہونا چاہیے سیکنڈ آپ کے پاس ڈرائیویگ لائیشن ہونا چاہیے سبھی کے پاس پروپر لی ڈیرائیویگ لائیشن ہونا چاہیے تھرڑ کسی بھی طرح کا اوڑ پینڈنگ چلا نہیں اوڑ پینڈنگ چلا نہیں ہونا چاہیے پروپر لی آپ کو پینڈنگ چلا پورے کمپٹیٹ ہونے چاہیے 4 نمبر پیٹ ہونے چاہیے سامنی اور پیچھے دونوں طرف نمبر پیٹ ہونے چاہیے اس میں پروپر لی کوشی بھی طرحFI heiß ہونا چاہیے ان چار چیزوں پر ہم پوکس کر رہے ہیں ابھی تک ہم نے آرسی اور ٹرائنگ لائسن پر کچھ پوکس کر رہا تھا جس میں ہم اوریجنل آرسی یا اوریجنل ٹرائنگ لائسن مانگ رہے تھے لیکن ابھی ہم چاہتے ہیں کہ بیسہ پولیس کو ایک جھوٹ ملے تو اسی کے اندر ہم نے ابھی تک اس کے آگے آرسی اور ٹرائنگ لائسن میں تیلنگانہ حکومت نے ریاست میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے ماس کے استعمال کو لازمی خرار دیا ہے اور ماس کا استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف ہزار روپیہ جرمانہ عید کرنے کا اعلان کیا ہے اس سلسلے میں حکومت نے سرکاری احکامات جاری کر دیے ہیں جس کے تحت ماس کے بغیر سڑک پر نکلنے والوں کو ایک ہزار روپیہ جرمانہ عید کیا جائے گا چیف سیکریٹری سومش کمار نے آج ان احکامات کو جاری کیا ہے رمضان المبارک کے پیش نظر بھینسے میں صفا بیتن مال کی جانب سے شہر کے مستحقین میں راشن کٹس کی تقسیم عمل میں آئی اس عمل میں ایک تقریب کا نخط معبول ہے اس کل میں کیا گیا اس مقی پر مولانا عبدالخیم خاسمی مفتی عرفان خاسمی حافظ منیر الدین کے علاوہ دگر علماء اکرام موجود تھے اس مقی پر شہر کے تین سو مستحقین میں بارہ اشیاء پر مشتمل راشن پریکٹ کی تقسیم کی گئی جبکہ اس کی تین لاکھ روپیوں سے زائد روپیوں کے راشن آدم مستحقین میں تقسیم کیا گئے اس مقی پر صفا کے ذمہ داران جن میں شیخ علی عرفانی، محمد فاروق، سجاد احمد، محسین احمد، فاروق احمد، شیخ ارفان، محمد خالد، مجاہد احمد، سرفراز کے علاوہ دگر صفا کے ذمہ داران موجود تھے ڈالی تصفیل جسے احمد، جسے بھی عدیوم میں حیرت ہوتا ہے جنہوں نے یہ جگہ اس کو نکابلہ دیا ہے یہ جگہ ہوں اور اسی طرح احمد خلان کا محسین پر عدیوم تمہارا زندگی میں دنیا میں اعلى جی دوسرے لوگوں کے لیے ہیں یہ ہمارا بخصد ہے ہر قسم سے لوگوں کے بھلائی تعلق یہ ہمارا بخصد ہے اسی لئے ہم دنیا میں نکالے گئے ہیں اس زمانے میں اس وقتوں کے بھر آدمی تقریبا خود ورز اور مفاد پر اس کو بجھے چکا ہے لوگ اپنے فائدے کے خاطر خاطر کر رہے ہیں اور مظلوم بنے ہوئے ہیں تو بھی اپنے مفاد کے خاطر مظلوم بجھے ہیں یہ میں سمجھ لیے کی ہے کہ زرگوں کی وجہ بھی اپنا مفاد ہے اور مظلومیت کی وجہ سے اپنا مفاد ہے بس سمجھ لیے آتی ہے کہ ظلم کی وجہ اپنا مفاد ہے لیکن مظلومیت کی وجہ اپنا مفاد کیوں ہے اگر اس کی نام سے یا کسی بھی نام سے غریبوں کی امداد کرنا ان کے طرحوں کو جلانے کی فکر کرنا رات میں بھوکے سونے کے بجائے پیٹ بھر کر سولانے کی فکر کرنا یہ ایک بہت عظیم کام ہے میں بخصوص حافظ صاحب کو حافظ منیر الدین صاحب صدر صفحہ بیت الوال کو اور ان کے ساتھ ساتھ تماماں ہی صفحہ کے ذمہ دار احباب کو جو اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں اور خادم کہتے ہوئے ارخاندر اللہ شرماتے بھی نہیں لہے مبارک پاڑی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے آپ حضرات کو دین کا خادم ملایا دنیا میں سب سے بڑا افداد کوئی ہو سکتا ہے تو وہ یہی اللہ کے دین کی نوکری کیا ڈی ایم ایچو ڈاکٹر دھنراج نے آج کوبیر کے پرائیمری ہل سنٹر کا دورہ کرتے ہوئے سنٹر کا مکمل مائنہ کیا اس موقع پر انہوں نے کورونا کے ٹکا اندوزی کے تعلق سے مخامی عملوں کو ہدایت دی کے وہ زیادہ سے زیادہ افراد کو کورونا ٹکا لینے کے لیے شعور بیداری لائے اس موقع پر ڈیپٹی ڈی ایم ایچو ڈاکٹر آشیش ریڈی ڈی ایچ آر روی ڈاکٹر آبیناش را تھوڑ ہیل سپر وائزر سائی بابا ایم پی ڈی او کبیر ایس شیکھر ویلیج سیکریٹریز سرپنچ ایم پی ٹی سی کے لاغا دیگر موجود تھے چھپوڑسی 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 موسیقی 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 ملحبا خلاص ہوسکار موسیقی 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 سے ربط کیا جنہوں نے ایڈیشنل کلیکٹر آر ڈیو محکمہ زیرات اور ملسپل اہدداروں سے بات کی انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ گاڑیوں کے لیے پارکنگ کی سہولیت فراہم کی جائے اور دن کے وقت بازار کو صاف رکھا جائے اپنی کسی ہو یکیں گئے ہمیں گئے ہمیں گئے آج آدل آباد ہول سیل ویجیٹیبل مارکٹ میں ڈیویڈ صاحب اڈیشنل کلکٹر مونسپل سپندی اور آرڈیو صاحب اگریکلچر ڈیپارٹمنٹ والے ویزٹ کر کر وہاں پر لوگوں کو ماس لگانے کی گزارش کیے اور روڈوں پہ کاروبار نہ کرنے کی اور کرونا ہے نو ماس نو ویجیٹیبل بلکہ لگاؤ بلکہ گزارش کریں تو وہاں کے ویجیٹیبل اونرز ریٹیل آئینڈ پول سیل اونرز ان کو بلا کر اسے بات کرائیں میں بھی لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں اس طریقے سے آج وہاں جا کے کیونکہ پچھلا کرونا میں ہی لوگ بہت نقصان ہوئے لابڈان کی وجہ سے اور وہ سارے لوگ سفر ہوئے اور اس بار جو کرونا ہے اس میں دیت پرسنٹیج بھی زیادہ ہے تو میں لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جو سواب ماس لگائیں رکنہ سنبھلی کروٹلا کے ویجی ساگرہوں نے اپنے حلقے کی عوام سے اپیل کی کہ وہ کرونا سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر اختیار کریں اور کرونا کے ٹکان دوزی کرتے ہوئے اس خیر سے محفوظ رہیں بدxter اندرکی نمشکار Collaboration موسیقی 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 بی جی پی کی جانب سے کرنا ٹی کا اندوزی کے زمن میں ایک شعور بیداری مہم کا آغاز کیا گیا جبکہ مرکزی حکومت کی ہدایت کے تحت آج یہاں شعور بیداری کے اقضامات کیا گئے ہیں اس ماخے پر بی جی پی خایدین نوین سری نیواس سکندر گرڈ نرسی ماریدی شیوہ ناگیش کندن نریش وجے ونکٹیش منوز رمیش سری کان راجو بھوماریڈی لکشمن کے علاوہ دیگر موجود ہے موسیقی 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 ہائیدراباد کے ڈڈنگل کے علاقے میں خاتون کے گلے سے زیورات اڑانے کا واقعہ پیش آیا جس کی شکایت مخامی پولیس ٹیشن میں کی گئی بتایا جاتا ہے کہ ہائیدراباد کے سائنات سوسائٹی میں ارونو کماری نامی خاتون شام کے آخات میں اپنے مکان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی اس دوران ایک موٹر سیکل پر سوار دو نامعلوم افراد خاتون سے پتہ پوچھنے کا ڈراما کیا اور اچانک اس کے گلے سے سونے کی زنجیر چھین کر فرار ہو گئے مخامی پولیس اس زمن میں یہاں موجود سی سی کیمروں کی مناظر کی تفریش کر رہی ہے اور سارکھوں کی تلاش میں مصروف ہے بھینسے کے بدویہار میں آج جوتی راو پھولے کی یوم پیدائش کا اتمام کیا گیا اس ماخے پر ایسی طبقے سے وابستہ خائدین جن میں پرسنجد حملے نتیش حملے ورشہ کے علاوہ دیگر خائدین موجود تھے اس ماخے پر مہاتمہ جوتی راو پھولے کی تصویر پر پھول مالائے پہناتے ہوئے انہیں زبردست خراج خیدت پیش کیا گیا مہاتمہ جوتی راو پھولے یعنی سمادہ ساڑھی دیشہ ساڑھی شکشنہ کے مادمہ دل ہر کو رسکم دیگرے آپ کو پششہ دیگرے یعنی تین کو بڑے سپوند ساڑھی مہیلہ ساڑھی ستریہ ساڑھی آناتا ساڑھی سر год ساڑھی 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 مولدی onde یکونی ساڑھی جشہ دیشہ شهر کونی ァ کرا ساڑھی دیشہ پستوہ ناظرین یہ تھی اب تک کی خبریں جو بھیسے میں اسسس دیجٹل چینل دیکھنے والے تمام ناظرین اسسس چینل نمبر تیرہ جو اسسس موویز چینل ہے جس پر روزانہ نیوز ایک سپیس کی اردو خبریں شام ساڑھے نو بجے اور صبح ساڑھے آنٹ بجے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ نظام آباد میں سیٹی ڈیجیٹل چینل دیکھنے والے تمام ناظرین سیٹی ڈیجیٹل چینل نمبر بارہ پر نیوز ایک سپیس کی اردو خبریں شام ساڑھے آنٹ بجے راست ساڑھے دس بجے اور صبح ساڑھے آنٹ بجے دیکھ سکتے ہیں جبکہ شوشل میڈیا پر دیکھنے والے تمام ناظرین نیوز ایک سپیس کی خبریں ہمارے یوٹیوب چینل نیوز ایک سپیس بی این ایس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل لائکن دبائیں جبکہ ہمارے فیس بک، ٹیوٹر اور اسٹرگرام پر نیوز ایک سپیس بی این ایس کو فالو کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ